اسلام علیکم دوستو میں ہوتاو رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں اتائین پارمیشن یوٹیوب ٹی وی چینل کو دوستو آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ دو ہزار پچاس میں ہمارا پاکستان کیسا ہوگا تو دوستو آپ کو یہ بات بھی معلوم ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ پوش شدہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور ہمارا یہ جسم بہت ہی خوبیوں کا مالک ہے دوستو جس میں سے ایک ہمارا ایک دماغ بھی ہے جو گزر ہونی والی وقت یاد آنے کے ساتھ ساتھ آنے والی وقت کی سوچ میں لگتا رہتا ہے دوستو کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ اکلی مہینے کیا ہو سکتا ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی معلوم ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوگا ایسا بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ دوزار پچاس سے پہلی یہ دنیا ختم ہو جائے تو دوستو اگر یہ دنیا ایسا قائم رہا تو ہمارا ملک پاکستان بہت زیادہ ترقی کرے گا دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو سلائٹ فیگن دوستو دوزار پچاس میں پاکستان میں بہت بڑی بیلڈنگز بنائی جائے گی اور یہ جل ہمیں ویجل ہیارٹی کا احساس دیں گے دوستو دوزار پچاس تک پاکستان میں انٹرنیٹ کی سپیڈ دس جی تک زیادہ ہو جاتی ہے اور پانچ جی اس کے مقابلے میں بہت زیادہ کم ہوگا آپ اندازہ لگائیں کہ پیوچر میں کتنی زیادہ سپیڈ ہوگی دوستو دوزار پچاس تک پاکستان کے اندر ہر چیز آن لائن کھام کرے گی اور اگر آپ اپنے گھر سے باہر ہیں تو آپ اپنے گھر ہومنگز وڈٹائم سکرین آب آن کر سکتی ہے دوستو اگر آپ کو بات یہ معلوم ہی ہے کہ پاکستان کے اندر جوب کا بہت ہی پرابلمز ہوتی ہے اور اسی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کو جوب نہیں مل سکتی دوستو دوزار پچاس تک پاکستان میں جوبز تو بل جائیں گی اور بہت زیادہ لوگوں کو ملیں گی لیکن انسان کی جگہ ریبورٹس کام کریں گی این جوبز پر کی جگہ ریبورٹ مشین کام کریں گی جس کے وجہ سے لوکریہ میں کمی آئے گی اور ہو سکتا ہے کہ بے روزگاری میں اضافہ بڑھ جائے گی دوستو دوزار پچاس میں پاکستان کی عبادی سطح بڑھ جائیں گی اور پوری دنیا میں پاکستان کی عبادی لحاظ سے تیسری یا چھوٹی نمبر پر آ جائیں گی دوستو یہ ویڈیو صرف سائنسدان اور ماہرین کی حالات پر ممنی ہے اور سائنسدانوں نے اپنی کلکولیشن سے معلوم کیا ہے کہ فیوٹر میں پاکستان ایسا ہی ہوگا لیکن دوستو سو پیسط ایسا ہی نہیں ہو سکتا شاید دنیا اس سے پہلے ہی ختم ہو جائے دوستو اگر دنیا اسی طرح ترقی کرتی رہیں گی تو پاکستان بھی ضرور کریں گی پیوٹر میں سلب گالی کو خوشخبری چل سنے کو ملے گی اور ان گالیوں میں صرف مساطر ہی ہوں گی ڈرائیور کوئی نہیں ہوگا اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایسے تو ایکسیڈن بھی ہو سکتا ہے تو ان کاروں میں سنسر اور کیمرے بھی لگے ہوں گے اور ان کی وجہ سے یہ خودکار نظام کی وجہ سے ملیں گے مزید اچھی انپارمیٹ یا ویڈیوز کیلئے ہمارے یوٹیوب چینل اتا انپارمیشن ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بل آئیکن کی بٹن کو بھی ضرور ترس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو وقت پر مل سکیں موسیقی